السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد محترم حاضرین اور پردن نشین خواتین اسلام جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس دو موضوعات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی اہمیت وہ فضیلت کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ موضوع لے کر کیوں حاضر ہوئے ہیں کیوں رمضان کی اہمیت اور فضیلت ہم جان رہے ہیں رمضان کی اہمیت اور فضیلت جاننے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جو ہے صرف آپ لوگوں کو یہ بتا دیں یا ہم یہ جان لیں کہ رمضان کے اندر یہ فضیلتیں ہیں یہ رحمتیں ہیں رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں اور جو بھی اہمیت ہے وہ جاننے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اہمیت کو سمجھیں اور اس رمضان کو کوئی عام مہنے کی طرح نہ گزاریں جیسے ہم نے اتنے مہنے سال کے اتنے مہنے جیسے ہم نے عام گزار دیئے ہمارے ان مہنوں میں خاص عبادتوں کا احتمام نہیں ہوتا خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کے لیے ہم کچھ عامال نہیں کرتے ویسے ہم رمضان کا مہنہ نہ گزاریں اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے یا ہم آج جو ہے یہ موضوع اچھی طرح پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ اچھی طرح بیٹھ جائیں کہ یہ کوئی عام مہنہ نہیں ہے اس میں ہمیں اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مہنتیں کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے شہر عمغان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس او بینات من الہداء والفرقان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا میرے بھائیوں اس آیت سے سب سے بڑا پیغام ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ کہ رمضان کی اہمیت حافظ ابن کفیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کئی چیزیں بتاتے ہیں اس میں یہ ایک چیز بھی بتاتے ہیں کہ اس میں شہر السیام یعنی رمضان کی اہمیت بھی بتلانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مہینوں کو چھوڑ کر اس دنیا کی سب سے آخری کتاب ہدایت کے طور پر سب سے آخری کتاب اور وہ کتاب کیا ہے اللہ کا کلام ہے اس کو اتارنے کے لئے کونسا مہینی کا انتخاب کیا رمضان کے مہینی کا انتخاب کیا تمام مہینوں کو چھوڑ کر اللہ نے رمضان کا مہینی کا انتخاب کیا اور ہمارا اور آپ کا انتخاب میں کوئی نخص ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے انتخاب میں کچھ کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے کسی چیز کو اگر چن لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بہترین مہینہ ہے اس مہینی کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا منتخب مہینہ ہے تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات اچھی طرح ہونی چاہیے کہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں اللہ نے اس کو انتخاب کیا ہے اللہ نے اس کو انتخاب کیا اپنی محترم کتاب اور وہ کتاب ہماری امت کے لیے ایک موجزہ ہے اتنی بڑی کتاب اتارنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے مہینے کو انتخاب کر لیا ہے تو اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے منتخب مہینے کی کبھی بھی ہمیں ناقدری نہیں کرنا چاہیے اس کے احترام کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہوئے ہمیں مکمل طور پر اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور قدردانی کیسے ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کی خوب عبادتیں کر کر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ہمیں عبادتیں فرض کی ہے اس کو مکمل طور پر انجام دے کر ہم اس مہنے کی مکمل طور پر قدردانی کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہنے کا استقبال کیسے کیا بخاری کی روایت ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا دَخَلَ رَمْضَان فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمِ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ دیکھیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے جب رمضان داخل ہوتا ہے فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمِ اور جہنَّم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ اور شیَاطِينَ کو جہنہ جکڑ دیا جاتا ہے میرے بھائیوں یہ مہنہ اتنا برکت والا ہے بلکہ آسمانوں پر بھی ظاہر ہو رہے ہیں صرف زمین پر رحمتیں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی آسمانوں پر بھی مکمل طور پر جہنہ اس مہنے کی برکتیں ہمیں بتلا رہا ہے کیسے جہنم کے دروازوں کو بند کر کے اور جنت کے دروازوں کو مکمل طور پر کھول کر کے اور شیطان کو اس مہنے میں بلکل یہ اجازت نہیں شیطان کو یہ بلکل اجازت نہیں کہ وہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت سے بھٹکائے اس کو مکمل طور پر قید کر دیا جاتا ہے مکمل طور پر قید کر دیا جاتا ہے تو اس حدیث سے ہمیں رمضان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جیسے یہ رمضان داخل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کتنے بڑے بڑے جو ہے اس مہنی کی برکتوں کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کو بند کر دیتا ہے اور اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے رمضان کے پہلی رات سے متعلق سنن ترمیزی کی روایت ہے جس کو شیخ الباری نے حسن قرار دیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راضی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلت من شہر عمضان سفدت الشیاطین وبردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتا منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وینادی مناد يا باغی الخير اقبل ويا باغی الشر اقصر وللہ اتقاو من النار وذلك كل لیلت اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی کئی باتیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتائی اذا كان اول لیلت جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سفرت الشیاطین وبردت الجن اور جتنے بھی جو ہے شیاطین ہوتے ہیں اور جتنے بھی سرکش جو ہے جن ہوتے ہیں ان تمام کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے تمام کو قید کر دیا جاتا ہے وغلقت ابواب النار اور جہنم کے دروازوں کو کم وطور پر بند کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَمْ يُفْتَ مِنْهَا بَابٌ اور اس میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے پھر تعقید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں کا کوئی باب کھلا نہیں رہتا پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اور اسی طرح جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں فَلَمْ يُوَلَقْ مِنْهَا بَادٌ اور اس میں کا کوئی کوئی دروازہ جو ہے بَنْ نَحِن ہوتا بَنْ نَحِن ہوتا وَيُنَادِي مُنَادٍ اور ایک آواز دینے والا آواز دے گا یا داغی الخیر اے خیر کے طالب اے خیر کو چاہنے والے اقبل آگے بڑھ وَيَادَ آغِيَ الشَّرْ اور اسی طرح جو شر پسند ہیں جو شر کے طالب ہیں جو شر چاہتے ہیں اقصر اَبْرُقْ جَا وَلِلَّهِ اُتَقَوْ مِنَ النَّارِ دیکھیں یہ جملے پر غور کریں وَلِلَّهِ اُتَقَوْ مِنَ النَّارِ اور اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرے گا اور اس کے بعد رسول اللہ سبحانہ نے فرمایا وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ اور یہ ہر رات ہوگا ہر رات رمضان کے ہر رات میں جہنم سے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی آزاد کرے گا تو دیکھیں کتنی زیادہ فضیلتیں آئیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس مہنی کی برکت کی وجہ سے جنت کو مکمل طور پر کھول رہا ہے جہنم کو مکمل طور پر بند کر رہا ہے جیسے مطلب گیارہ مہینوں میں شیطان جو ہے ہمیں بھڑکاتا ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس مہینے کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے اس کو یہ بالکل اجازت نہیں کہ وہ ہمیں اس مہینے میں ہمیں اس مہینے میں کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے سے بھڑکائیں کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں اسے مکمل طور پر قید کر دیا جاتا ہے اور اچنا ہی نہیں بلکہ یہ اعلان ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے کہ اس مہنی کی اہمیت کو سمجھیں اور جو ہے خیر میں آگے بڑھنے والے لوگ اور آگے بڑھیں اور شر میں جو لوگ بلویز ہیں وہ رک جائیں اس مہنی میں رک جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اس مہنی کی برکت کی وجہ سے جو ہے نا جو لوگ اس میں اس مہنی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں جو لوگ زیادہ سے زیادہ اس مہنی میں اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے آزاد کر دیتا ہے وہ ذہا لکہ اور یہ ہر رات کا معاملہ ہوتا ہے ہر رات کا معاملہ ہوتا ہے گوئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس مہنی کے لیے ہمیں مکمل طور پر ماحول دے رہا ہے تاکہ ہم مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرے اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے دروازے کھول رہا ہے ایک طرف جہانا اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کو مکمل طور پر بند کر رہا ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو بندے ہیں اس مہنے میں خوب خوب اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں انہیں جو ہے کوئی چیز کوئی چیز متاثر نہ کریں اور اس مہنے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہت ہی اہم فریضے کو ہم پر فرض کیا دیکھیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں پانچ بنیادیں ہیں اس میں سے ایک اہم بنیاد کیا ہے روزہ ہے اور اس روزے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر فرض کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم السیام تما کتب آلہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے ایمان والو ہم پر ہم نے تم پر روزے فرض کر دیئے ہیں جیسے پچھلے قوموں پر ہم نے فرض کیے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرنزگار بن جاؤ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو تو یہ روزے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور یہ روزے جو ہے نا رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض کیے رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض کیے اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اسلام کا رکن اہم رکن اس کو رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض کیا ہے ایک اور حدیث آتی ہے جس سے ہمیں روزوں کی اہمیت پتا چلتی ہے بہت اہم حدیث ہے بخاری کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے ابو حر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے روزوں سے متعلق کل عمل ابن آدم ہر عمل آدم علیہ السلام جو بھی بنی آدم ہیں جو بھی آدم کی مخلوق ہیں جو بھی آدم کے اولاد ہیں ان تمام کے عامال جو ہیں لہو انہی کے لئے ہیں انہی کے لئے ہیں لیکن روزوں کے علاوہ روزوں کے علاوہ روزیں جو ہیں میرے لئے ہیں دیکھیں ایک کتنی بڑی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزوں کا انتصاب اپنی طرف کر رہا ہے تمام عبادت جو بھی ہیں وہ انہی کے لئے ہیں لیکن خاص اور باز روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہیں میرے لئے بھوکا رہتا ہے میرے لئے وہ حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے کھانے سے رک جاتا ہے اور پینے سے رک جاتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَعَجْزِ بِهِ تو میرے لئے روزہ ہے اور میں ہی اس کا جہنہ بدلا دوں گا میں ہی اس کا بدلا دوں گا وَسِيَا مُجُنَّتٌ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَسِيَا مُجُنَّتٌ روزہ جو ہے مکمل طور پر ایک دھال ہے دھال ہے یعنی جہنم سے ہمیں روزہ بچاتا ہے جہنم اور ہمارے درمیان جو ہے روزہ آر بنتا ہے دیکھیں روزہ کا احترام بھی بہت ضروری ہے روزہ کا احترام بھی بہت ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص مکمل طور پر روزہ کا احترام کرے اور کوئی شخص آگے سے آ کر جہنم سے گالی دیں یا پھر اس سے لننے کی کوشش کریں تو اسے ہی چاہیے کہ روزہ کا احترام کرتے ہوئے کہیں انا سائمون انا سائمون انا سائمون کہ میں روزہ ہوں کہ میں روزہ ہوں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِيَدِ حَسَنْهِ اُزَّاد کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جان ہے اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَخُصُوفُ فَمِسْسَائِنِ أَتْيَبُ إِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزہ دار کی جو زبان کی بو ہوتی ہے اس کے موں کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس اللہ کے پاس مسک سے زیادہ مسک کی جو خجبی ہوتی ہے اس سے زیادہ اتیب ہے اس سے زیادہ محبوب ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِسْصَائِمِ فَرْحَتَانِ اس کو غور سے سنیں اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِسْصَائِمِ فَرْحَتَانِ روزہ دار کے لئے دو خوش خبریاں ہیں جو ایسے موقع ہیں جس میں روزہ دار بہت زیادہ خوش ہوتا ہیں پہلا کونسا؟ اِذَا افترہ جب وہ روزہ کھولتا ہے تب اس کو پہلی خوشی ملتی ہے تب اسے پہلی خوشی ملتی ہے اور دوسرا جب وَإِذَا لَقْيَا رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ اور دوسری جب وہ جو ہے اپنے رب سے ملتا ہے اپنے رب سے ملتا ہے اس کو جو ہے نہ خوشی ملتی ہے اس کے روزے کے ذریعے اس کے روزے کے ذریعے کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے روزے کے بدلے میں اس کے لئے خاص عجر رکھا ہے خاص عجر رکھا ہے میرے بھائیوں بعض عامل ایسے ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان عامل کو دیکھ کر اگر ہم ان کی نیکیوں کا اندازہ لگائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا زیادہ رحیم ہے کہ اتنے چھوٹے عمل پر ہمیں اتنا بڑا ثواب دے رہا ہے اتنا بڑا ثواب دے رہا ہے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب کا ذکر بھی نہیں کیا ہے بس اتنا بڑا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا یہاں ثواب کا ذکر بھی نہیں ہے تو آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگا کر سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کیا دے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ ہم اس بڑلے کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں گے اس بڑلے کو دیکھ کر ہم مکمل طور پر خوش ہو جائیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ روزہ کتنی اہم عبادت ہے اور کتنا زیادہ ہمیں یہ خوش کرنے والی عبادت ہے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کریں گے تو یہ اتنی اہم عبادت اللہ سبحانہ وتعالی نے کس مہنے میں فرض کی کس مہنے میں فرض کی رمضان کے مہنے میں فرض کی اور رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ تمام راتوں میں جو سب سے بہترین رات ہے سب سے افضل رات ہے وہ رات بھی رمضان ہی میں آتی ہے یعنی لیلت القدر والی رات اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فی ها دی ادن ربهم من کل امر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا لیلت القدر ایسی رات ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے وہ رات اور وہ رات ایسی ہے جس میں ملائکہ اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور یہ رات بھی کب آتی ہے رمضان کے مہینے میں ہی آتی ہے میرے بھائیوں دیکھیں ان تمام فضائل کو سن کر ایسے لگتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے بھی خیر ہیں تمام اسی مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع کر دیا ہے تاکہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانے اور مکمل طور پر اس مہینے کی قدر کریں اور اس میں اس مہینے کو مکمل طور پر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادتوں میں گزاریں عبادتوں میں گزاریں لیکن میں ایک تنبی ضرور کرنا چاہتا ہوں یہ تمام فضائل یہ تمام جو بھی رمضان سے متعلق اہمیت بتانے والے آحادیث اور آیتیں جو بھی ہم نے آپ تک سنی ہیں یہ تمام انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس مہینے کو غریمت جانتے ہیں اور اس مہینے میں خوب عبادتیں کرتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے ان تمام فضائل کو جانتے ہوئے رمضان کی اہمیت کو جانتے ہوئے اگر اس کی ناقدری کرتا ہے تو یہ مہینہ اس کے لیے رحمت کا نہیں ہوگا یہ مہینہ اس کے لیے بابر کرتے ہی ہوگا بلکہ زحمت کا بن جائے گا اس کو سواب ملنے کے بجائے اس کو اس مہینے میں عقاب ملے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رضا مندی ملنے کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی ملے گی اس کو میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جس سے ہم اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اگر ہم ان فضائل کو جانتے ہوئے بھی رمضان کی ناقدری کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے ایک روایت آتی ہے سنن بزار میں اور سنن تبرانی میں یہ روایت ہے جس کو شیخ علبانی نے حسن میں قرار دیا ہے اپنی کتاب سیئو ترغیب میں جس میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہیں ممبر پر چڑھتے ہیں اور چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ آمین کہتے ہیں تین مرتبہ آمین کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر جاتے ہیں تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے انہیں کہا من نادرک شہر عنوان جس شخ نے رمضان کا مہینہ پایا فَلَمْ يُغْثَرْ لَهُ اور اس میں اپنی مخفرت نہیں کروالی فَدَخَلَ النَّار فَدَخَلَ النَّار اتنا نہیں فَعَبَدَهُ اللَّهُ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مخفرت نہیں کروالی وہ جہنہ جہنم میں داخل ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے بھی وہ دور ہو پھر جبرائیل الامین نے کہا قُلْ آمین آمین کہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَقُلْ تُو آمین اور میں نے آمین کہا اور میں نے آمین کہا پھر اس کے بعد یہ دعایت میں اور دو باتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص جو اپنے والدین کو پاتا ہے اپنے والدین کو پاتا ہے اور ان کے ساتھ خسن سلوک نہیں کرتا جو جبرائیل الامین کہتے ہیں جبرائیل الامین اس پر بدعا کرتے ہوئے کہتے ہیں فَدَخَلَ النَّار فَعْبَدَهُ اللَّهُ پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں پھر اسی طرح پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمہارا نام ذکر کیا گیا تمہارا نام ذکر کیا جائے اور اس پر لوگ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر درود نہ بھیجیں تو جبرائی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَدَخَلَ النَّار فَعَبَدَهُ اللَّا کہ وہ جہنم میں داخل ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے بھی ادور ہو پھر اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں تو میرے بھائیوں میں بس جو پہلہ طُگڑا ہے اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں رسول اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنَّا جَرَكَ شَهْرَ وَمْوَعَمْ جَو رمضان کا مہینہ پا لے اور اس میں اپنی مخفرت نہ کروالے اس میں اپنی مخفرت نہ کروالے فَدَخَلَ النَّار وَجَهَنَّمْ مِ دَاخِلُوا فَعَبَدَهُ اللَّا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہو جائے اور اس پر آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور کس کے حکم سے کہہ رہے ہیں یہ جبرائیلِ امین کے حکم سے رہی کہہ رہے ہیں جبرائیلِ امین تو بس ایک وسیلہ ہے اصل یہ حکم کس کا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہی جبرائیلِ علیہ السلام نے یہ بدعا بھی کی اور اللہ کے حکم سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اتنے فضائل اتنے برکات اور رحمتیں اس مہینے میں نازل کر دی ہیں اگر تک بھی اگر کوئی شخص اس مہینے کو غنیمت نہیں جانتا ہے تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اتنی بڑی بات اس شخص کے حق میں فرما دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے جہنم میں بھی داخل کرے گا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمت سے بھی دور ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمت سے دور ہونا کوئی معاملی چیز نہیں جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کی مستعیق نہیں ہوں گے قیامت کے دن وہ بہت بڑی مہت بڑے خسارے میں ہوں گے کیونکہ جو لوگ بھی جنت میں جائیں گے وہ اپنے عمال کے بنیاد پر نہیں بلکہ رحمت کے بنیاد پر ہی ہیں تو سوچئے آپ جب ہمارا وہاں کوئی نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ اور ہمیں جہنم نعوذ باللہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اللہ ہمیں محفوظ رکھے لا قدر اللہ اگر جہنم میں کسی کو ڈال دیا جائے اور رحمت بھی کبھی وہ مستحق نہ ہو تو اس کا کیا حشر ہوگا تو میرے بھائیوں جانتے ہو اس کی قدردانی نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ دو بڑی وعیدیں ہمیں ہم اس کے مستحق ہو جائیں گے ہمیں جہنم میں بھی داخل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ کی رحمت سے بھی ہم دور ہو جائیں گے تو اللہ کے لیے اس مہنی کو مکمل طور پر غریمت جانے اور اس مہنے میں خوب خوب عبادتیں کریں اس کو عام مہنے کی طرح نہ گزریں ایک لمحہ بھی ایک لمحہ بھی جو ہے نا آپ عام گلوں کی طرح نہ گزریں اس کو مکمل آپ کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم ایک بابرکت مہینے میں ہیں ایک بابرکت مہینے میں ہیں یہ مہینہ جو ہے بس ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے خاص کر دیں گے ہم اس کو جو ہے نا شاپنگ کا مہینہ یا کھانے پینے کا مہینہ یا بزنس کا مہینہ بنا لیں گے تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہیں یا حدیث آپ کے سامنے ہیں بس آخر میں بس اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان کی مکمل طور پر اہمیت کو سمجھنے اور اس کی برکتوں کو سمجھنے اور اس میں خوب خوبی باتیں کرنے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں اپنی مغفرت کروانے لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین